ستائیس فروری پاکستان کی تاریخ کا روشن دن جب پاک فضائیہ نے بھارت کو ناکوچنے چبوا دیئے ناظرین قوموں کی زندگی میں ایسے مراحل بھی آتے ہیں جب ملکی سلامتی خطرے میں پڑ جاتی ہے ایسی صورتحال میں اس قوم کے بہادر جوان اپنی تاریخ کو یاد رکھتے ہوئے اپنی جان کی پرواح کیے بغیر لڑتے ہیں اور وطنی عزیز پر آنچ نہیں آنے دیتے بعد جب قومی سلامتی پر آ جائے تو وطن کا ہر سپو تن مندھن کی بازی لگانے کو تیار ہوتا ہے فروری 2019 کو بھی ایسا ہی ہوا جب چودہ فروری 2019 کو پلواما کے مقام پر کشمیری مجہدین کی جانب سر انڈین آرمی پر حملہ کیا گیا جس کا الزام براہ راز حسب روایت ہندوستان نے پاکستان کے سرمنٹ دیا جس پر حکومت پاکستان نے ایک ذمہ درانہ ریاست ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے وزیر آزم پاکستان عمران خان کی جانب سے بھارت کو یہ آفر دی گئی کہ اگر انڈیا کو لگتا ہے کہ پاکستان پلواما حملے میں ملوث ہے اور وہ کسی بھی قسم کی تحقیقات کروانا چاہتے ہیں تو ہم تحقیقات کے لیے تیار ہیں وزیر آزم نے اس بات کی یقین دہانی بھی کروائی کہ اگر بھارت کے پاس کسی قسم کا کوئی ثبوت ہے تو میں خود اس کے خلاف ایکشن لوں گا لیکن انڈیا کی طرف سے کوئی بھی جواب نہیں دیا گیا اور پھر بزل دشمن نے 26 فروری کی رات بین الاقوامی سرحد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے چار لڑاکہ تیار پاکستان کی فضائی حدود میں داخل کیے جو بالاکورٹ کے مقام جببہ پر پیلوڈ گرا کر اپنی حدود میں واپس لوڈ گئے اور رات کے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے قوم کو اطلاع دی کہ بھارت نے سرحدی حدود کی خلاف ورزی کی ہے پھر انڈیا نے پروپاگنڈا کرتے ہوئے ویلہ مچا دیا کہ بالاکورٹ میں پلواما حملے میں ملویس جیش محمد کا ہیڈکوارٹر تباہ کر دیا گیا ہے اور حملے میں انڈیا ایر فوس نے بالاکورٹ میں مجود تین سو دہشتگردوں کو بھی ہلاک کر دیا ہے جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا جب لوکل اور عالمی میڈیا بالاکورٹ پہنچا تو وہاں صرف چند چھوٹے ہوئے درخت اور ایک کوہ ہلاک ہوا تھا باقی نہ ہی وہاں کوئی ہیڈکوارٹر تھا اور نہ ہی تین سو لاشی موجود تھی چھپیس فروری کے رات بھارتی فارمیشن چار جگہوں سرکریک، رحیم یارخان، فضل کا سیکٹر اور ازاد کشمیر انڈیا کے بیس پر موجود تھی جو بالاکورٹ کے قریب پیلور گرا کر اپنی نااہلیت کا ثبوت دیتے ہوئے واپس چلے گے کیونکہ انڈین فضائیہ کی جانب سے کوئی ٹارگٹ سیٹ ہی نہ تھا اور وہاں صرف جنگل تھے پورے پاکستان میں اس بزدلانہ حرکت کے بعد غم و غصہ شدید بھڑ گیا اور پاکستانی عوام جوابی کاروائی کا مطالبہ کر رہی تھی لیکن پاکستان نے 26 فروری کو جوابی کاروائی نہیں کی اور صحیح وقت کا انتظار کرتے ہوئے 27 فروری کی صبح پاکستان نے بھارت کی نام نہات بالاکورٹ سٹرائک کے جواب میں اپنی مرضی کی جگہ اور وقت پر بھارت کو مو توڑ جواب دیا جو بھارتی انتہا پسندی اور غرور کو بہا کر لے گیا بھارت جو شور مچا رہا تھا کہ اس نے پاکستان کو سپرائز کیا اسے خود ایسا سپرائز ملا جنوبی ایشیا کے دو روایتی نیوکلر حریفوں کے مبین چھڑپوں کی تاریخ میں 27 فروری 2019 آپریشن سویفٹ ریٹورٹ کے حوالے سے ایک یادگار دن ہے آپریشن سویفٹ ریٹورٹ کا آغاز 27 فروری 2019 کی صبح لائن آف کٹرول کے پار ہوا پاک فضائیہ نے چار ٹارگٹ لیے جن میں پونچ سیکٹر دوسرا رجوڑی اور دو نشہرہ سیکٹر پر لاغ کیے گئے جس میں پاک فضائیہ کی جانب سے اس بات کی تسلی کر لی گئی کہ حملے میں کوئی جانی نقصان نہ ہو کیونکہ حملے کا مقصد صرف بھارتی فوج کو وان کرنا تھا کہ اگر ہندوستان کسی بھی قسم کی اشتیال انگیزی کرتا ہے تو پاک فوج اس کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے پاکستان کی جانب سے انڈین ملٹی ٹراغرز پر چھے بم گرائے گئے سب سے پہلے ناریان سپورٹ ٹی پونو شہرہ سیکٹر کے اہداف کو پی اے ایف کے پائلٹس نے نشانہ بنایا حملے کے لئے پاک فضائیہ کی جانب سے ایسے جدید ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا جنہوں نے نہ صرف ٹارگٹ ایریا کو اٹیک کیا بلکہ ثبوت کے طور پر ان کی تصاویر اور فوٹیج بھی بنائیں تاکہ پوری دنیا کو معلوم ہو سکے کہ پاک فضائیہ ایک مضبوط اور بات صلاحیت فوج ہے جبکہ دوسری جانب بھارت اس جدید ٹکنالوجی کے دور میں بھی کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکا چاہے وہ جیش محمد کے ہیڈکوارٹر کی تباہی ہو یا تین سو لاشوں کا جھوٹ اس کے ساتھ بھارت نے ایک اور جھوٹ بولا کہ ستائیس فروری کے مارکے میں انہوں نے پاکستان کا ایف سولہ تیارہ گرائیا یہ ایک جھوٹ تھا کیونکہ جس وقت ونگ کمانڈر نومان علی نے ابنندن کا جہاز ہٹ کیا اس وقت ابنندن نے کوئی مزائل استعمال نہیں کیا اور اس نے اپنی جان بچانے کو فوقیہ دیتے ہوئے پیراشوٹ کے ذریعے زمین پر چھلانگ لگا دی کیونکہ پاکستان کی جانب سے حملے کے بعد بھارتی تیارے پاکستان کی جانب لپکے جن میں سے دو بھارتی تیارے ایل او سی کو کروس کر کے پاکستان کی حدود میں داخل ہو گئے تھے ستائیس فروری دو ہزار انیس کو فضائی لڑائی میں پاکستان نے بھارتی ائر فوس کے دو تیارے گرائے جہاز کا ملبا مقبوضہ کشمیر میں گیرا ابنندن کا جہاز مک ٹونٹی ون پاکستان کے ونگ کمانڈر ستارہ جرت نمان علی نے گرائیا جبکہ دوسرا بھارتی جہاز ونگ کمانڈر ستارہ جرت حسن صدیقی نے تباہ کیا ابنندن کے زمین پر آتے ہی کشمیر کی عوام نے اس پر خوب ہاتھ صاف کیے اس وقت بے پاک آرمی کے جوانوں نے ہی ابنندن کی جان بچائی اور اسے زخمی حالت میں سی ایم ایچ راول پنڈی منتقل کر دیا گیا دوسری طرف انڈیا اتنا بخلایا ہوا تھا کہ اپنا ہی ایم آئی سیونٹین ہیلن لوگ کیا اور پاکستان کا سمجھ کر تباہ کر دیا جس میں پورا عملہ ہلاک ہو گیا پاکستان نے ایک بار پھر زندہ دلی کا مظاہرہ کیا اور ابنندن کو فوجی پروٹوکول اور ایتکس کے مطابق رکھا دورانے تفتیش ایک ویڈیو بھی شیئر کی گئی جس میں ابنندن نے بتایا پاکستان آرمی نے ان کے ساتھ بہت نرم مزاجی سے سلوک کیا ہے اور وہ بہت ہی اچھے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آئے ہیں اور انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا حکومت پاکستان نے امن اور بھائی چاری کا ثبوت دیا اور ابنندن کو پورے پروٹوکول اور عزت کے ساتھ بھارت بھیجتے ہوئے انڈیا کو باہمی مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کی دعوت دی لیکن بھارت آج بھی اپنے فرسودہ سوچ اور ہڈ درمی پر قائم ہے اور تحال انڈیا آرمی کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں ظلم اور بربریت کا بازار گرم ہے اور آئے روز لائن آف کنٹرول پر بلا اشتیال فائرنگ سے مصوم کشمیریوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے ناظرین یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھارت نے ابنندن کو کس بات پر ویڑ چکرا دیا ہے ابنندن نے اپنا تیارہ گرا دیا اس بات پر یا وہ پاکستان میں جنگی قیدی بنا اور مشن میں فیل ہوا کیا ہندوستان میں ایسی باتوں پر تمگے دیے جاتے ہیں خیر بھارت کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے انہوں نے وہ شکست کھائی کہ تاریخ میں ہمیشہ جسے یاد رکھا جائے گا پاک فوج کے آپریشن سویفٹ ریٹارٹ کو دو سال مکمل ہو گئے ہیں یہ دن اس عظم کی یاد میں منایا جاتا ہے کہ بھارت جب بھی جاریت مسلط کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے جواب میں پاکستان کی طرف سے سپرائز ہی ملے گا ہم سب کو پاکستانی ہونے پر فقر ہے پاک فوج پائندہ بات پاکستان زندہ بات